مدینہ چلو میں مدینہ چلو اب ہم مسجد اللبی کے قریب پہنچ گئے ہیں اس طرف میرے حساب سے مسجد اللبی ہے اور دیکھتے ہیں یہ مسجد کہاں جاتی ہے شاید یہ کوئی کوریمنٹ کی بیلڈنگ کو کچھ رہی ہے تو اس طرف مسجد اللبی ہے تو نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے قرار وہ جب دن آئے گا دیکھنے کو مدینہ کی جانب میں دوڑے چلوں مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا ہوں تو ابھی عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے ازان ہوئی ہے اور یہ لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی نیکس ٹاپ پہ اس کی دوسری سائیڈ پہ اتر کے جماعت میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاروں طرف سے اسی طرح مسجد بھر جاتی ہے نماز سے پہلے آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو زیادہ نمازی ہے تو ان چھتکیوں کے دوسری سائیڈ سے ہم بس سے نکل جائیں گے کہ شاید ہوا ہوگا میرے نبی کا گزر وہاں کی گلیوں سے اکسر وہی مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں جنر تنبکی کی طرف سے ہوتے ہوئے اس کی بیک سائیڈ پہ باس جائیں گے تو یہ میرا خیالہ کیلئے ہاں جو خون ایڈیاں یا یہاں کی جنر تنبکی ہے اس سے ہاں بی رہا ہے تو یہ جنر تنبکی ہے اور اس میں تنبکی ہمارے میں ہمارے میں دیکھ رہے ہیں حبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر مدینے کی جانب میں دوڑے چلوں وہاں جا کے میں یوں ہی کھو ہی جاؤں مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری تو بس کا جو نیچے والا لیول ہے اس کا ویو اس طرح ہے اور یہ اگر آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہے تو لوگ عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں جوگ در جوگ تو ابھی جب بس رکے گی ہم بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے عشاء کی نیکس ٹاپ پہ یہ دو نمبر لکھا ہوا ہے یہیں ہم متر جائیں گے اوکے یہ نماز شروع ہو چکی ہے اور اب اس سف میں کھرے ہونے ہیں اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ آپ نے آپ کو کسی طرح چاہتے ہیں کیا آپ پڑھے موضورieben آپ کو موجودنوں میں آپ کو مقابق آپ پڑھے